میرے پروگرام میں شویب شاہن صاحب نے یہ کچھ دن پہلے یہ کہا کہ اسلحہ اگر لائسنسٹ ہو اور سیلپ ڈیفنس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہ جلسے میں لے جایا جا سکتا ہے یہ شویب شاہن صاحب جو کہ پی ٹی آئیک کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں بات کی لیکن بارال جلسے میں کوئی اسلحہ لے کے نہیں جائے گا نہ جانا چاہیے تو شویب شاہن صاحب نے ایسی بات کیوں کی انہوں نے بلکہ بتانا شروع کر دے کہ سیل ڈیفنس کے لئے ہوتا ہے لائسنسٹ ہو تو کیا ہے تو کیا لیکن اس کے لئے ایک میں آپ کو آپ کا وقت ہے نا چھوٹی سی بات کر دوں گا جی جی پلیز لیکن بات یہ ہے ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی ایک تو قریشیز میں ہے پارٹی اور ڈیڈرشپ جو ہے عمران خان جیل میں ہے تو بات یہ ہے کہ جتنی اس وقت ڈیہل مغافیر جو معاملات چلا رہے ہیں وہ ایک نئی لیڈرشپ ہے ان کو کوئی تاجرپا نہیں ہے ایجٹیشنل پارٹکس کا یہ آپ شویب شاہین کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ آپ شویب شاہین کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسی نئے لوگ آئین کے بارے میں یہ ہے کہ جنرلی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب یہ پاکستان کی آزادی کی سب سانٹیننٹ میں آزادی کی مومنٹ چل رہی تھی تو یہ مسلم لیک کو سامنے رکھ لی جئے یا کانگرس کو سامنے رکھ لی جئے یہ ساری پولٹیکل پارٹی جو تھی کیونکہ بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے گرفتاریاں ہونے پھر بے تہاشا گرفتاریاں ہوتی تھی اور گرفتاریاں کے بعد میں ان کی زمانتیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی کئی کئی سال جیل میں بھی رہتے تھے اور آپ ان کی زندگی اٹھا کے نیرو کو لے لی جئے ان کی کانگرس کی لیڈیشپ کو لے لی جئے مسلم لیک میں تو کم تھے مسلم لیک کی تو اتنی زیادہ ڈیساری شروع میں نہیں تھی ایک قائد آزم بہت ہے only person جو پولٹیکس کے اندر بھی اور لیگل ایکیومن میں بھی he was head and shoulder above to the other political leaders of the continent تو ایک واقعہ ہوا جس کا جس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے فریدم at midnight کے اندر کشمیر میں جب کبالیوں نے حملہ کیا اور رزیسٹنس نہیں کی اس لیگر کی طرف مارچ کر رہے تھے تو نیرو نے میٹنگ کال کی کی اور کہا کہ ماؤنٹ بیٹن جو کہ گوانہ جنرل تھا کہ آپ پرزائی کریں اس نے کہا میں پرزائی نہیں کر سکتا یہ کیابنٹ کی میٹنگ ہے اس کا پرزائی کرتا ہے پرزائی کہا نہ کہا نہیں تھی یہ میٹنگ کیونکہ وار شروع ہو گئی ہے اور ہم ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے وار کا ہمارا ایک ہی تجربہ ہے ویڈیشن پولٹیکس کا جلسہ جلوس کرنا ہو بتا دیں ہم فوراں آپ کو کر کے بتا دیں گے دیکھیں یہ ہمارے پر ایکسپینسی کوئی نہیں ہے اور پھر وہ ماؤن بیٹن کو بٹھا کے اپنے مرضی کے اندر فیصلے کروائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ فرطحال ہے کہ یہ بڑے ایک صاف آنس لوگ ہیں اور ان کو جن سے واسطہ پڑا ہوئے وہ انتہائی کائیاں قسم کے جن کے آگے جھوٹ بولنا جن کے آگے مکاری کوئی حیثیت ان کو فرق نہیں پڑتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے